ہیلو دوستو پردسی فلائی ٹیٹو چینل پر آپ سبھی کا ویلکم ہے دوستو آج میں آپ کے کچھ جروری سوالوں کے زواب دوں گا جو آپ نے کمنٹ باکس میں پوچھے تھے حالانکہ میں وہاں پر اس کا جواب دے چکا ہوں لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں اس ویڈیو میں ان سوالوں کے زواب دوں گا تو بات زیادہ تر لوگوں تک پہنچ جائے گی ادھکتر لوگوں تک پہنچ جائے گی کچھ سوال تھے کہ انڈیا سے نئے ویزا والے ڈائریکٹ کپ ٹرول کریں گے یا اس کے لبا دبائی سے سعودی کے لیے بس سے بھی ٹرول کر سکتے ہیں کیا یا اس کے لبا اور سوال تھے کہ توقعنا کل لوگوں کے لیے ضروری ہے ساتھ میں ہی اور کچھ سوال تھے جن کا زواب میں دوں گا لیکن اس سے پہلے دوستو آپ سب سے ایک چھوٹی سے اپیل ہے اگر آپ فلائٹ اور ٹریول کی خبروں سے لگاتار جوڑے رہنا چاہتے ہیں خاص طور پر انڈیا سعودی کوئیت قطر اومان بہرین دبائی یا اس کے لبا اور کسی دیس کی فلائٹ اور ٹریول کی ضروری خبریں جو آپ کے کام کے لائک ہوں ساتھ میں ہی سعودی عرب میں انٹری کے لیے یا دبائی میں یا بہرین میں یا کوئیت میں قطر میں اومان میں وہاں کے لیے ابھی کیا ریکوئرمنٹ ہے کیا ضرورتیں ہیں وہ ساری جانکاری آپ چاہتے ہیں تو ابھی پردیسی فلائٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کا بٹن جرور دبائیں جس سے جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو پہلا سوال فرمان تیاغی جی کا ہے فرمان تیاغی جی پوچھتے ہیں کہ نیو ورک ویزا والوں کے لیے انڈیا سے سعودی عرب کے لیے ڈائریک فلائٹ کب چال ہوگی تو اس سوال میں میں ایک سوال اور جوڑ دیتا ہوں کہ جو لوگ سعودی عرب سے انڈیا میں چھٹی پر آئے ہوئے ہیں اور کووی سیل ویکسن کی دونوں دوج لگوا چکے ہیں ان کے لیے ڈائریک فلائٹ کب چال ہوگی تو یہ دو سوال ہوگے ایک سوال کے انترگت تو یہ دوستو آج کی تاریخ میں سب سے بڑا سوال ہے لاکھ تکے کا سوال ہے بہت ہی مہتپور سوال ہے لیکن اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ فلائٹ کھولنے اور بند کرنے کا کام حکومتوں کا ہوتا ہے گورنمنٹ کا ہوتا ہے سرکار کا ہوتا ہے عام پبلک اس میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں یوٹیوبر کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے کہ فلائٹیں کب اوپن ہوگی کب بند ہوں گی لیکن جو ورطمان کے حالات ہوتے ہیں جو کنڈیشن ہوتی ہے جو سیچویشن ہوتے ہیں اس کے حساب سے ہم اور آپ ایک انمال لگا سکتے ہیں کہ فلائٹیں کب تک اوپن ہو سکتے ہیں تو ابھی جو اسطحیتی ہے کیونکہ فلائٹیں جو بند ہوئی تھی وہ کرونا کی وجہ سے بند ہوئی تھی آپ سب کو پتائیں لیکن آج کی تاریخ میں سعودی عرب میں 88 نئے کیس نکلے یعنی 88 نئے کیس نکلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں کرونا دم توڑنا ہے وہاں پر انتیم ساسے گلنا ہے لگ بھگ ویدائی کی اور ہے جبکہ انڈیا میں اگر کرونا کے نئے کیس کی بات کرے تو یہاں پر 27,000 کے آس پاس کیس نکلے یہاں پر بھی لگاتار گراؤٹ جاری ہے تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہو گیا اور دوسری بات سعودی حکومت نے ایک جیٹ رینٹری ویزا یعنی چھٹی پیپر اور اکامہ کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے سعودی کے جو پڑوسی ملک ہیں یا جو گلپ کنٹری کے اور دیش ہیں چاہے بہرین ہو یا دوبائی ہو اومان ہو اس کے لیوہ قطر ہو یا پھر کوئت ہو ان سارے لوگوں نے ان سارے دیشوں نے فلائٹ اوپن کر دیئے یا سعودی عرب نے ایک چیز اور کی ہے کہ سعودی عرب نے جو انبینڈ کنٹری سے جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں اگر وہ انویکسینیٹڈ ہیں تو انہیں سات دن کے بجائے اب پاس دنی کورنٹین رہنا ہوگا اس کے لیوہ سعودی حکومت نے پر دے یعنی ہر دن عمرہ کے لیے جو لیمٹ ہے اس کو ستن ہزار کر دیئے ساتھ میں انڈیا سے سعودی عرب نے ان لوگوں کو ڈائریکٹ رول کرنے کی پرمیشن دی ہوئی ہے جو لوگ سعودی عرب سے ہی ویکسین کی دونوں ڈوج لگوا کر انڈیا میں چھٹی پر آئے ہوئی ہیں تو یہ اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہو چکی ہیں تو اس لیے ہم اور آپ ایک امید کر سکتے ہیں انوال لگا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ فلائٹیں اکٹوبر میں ڈائریکٹ لی اوپن ہو سکتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ ویکسین کی دونوں ڈوج انڈیا میں لگوا چکے ہیں یا اس کے لیے جو لوگ نئے ورک ویجا پر سعودی عرب کے لیے ٹریبل کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے اکٹوبر تک انشاءاللہ فلائٹیں ڈائریکٹ لی اوپن ہو سکتی ہیں تو یہ ہو گیا فلائٹ کو لے کر کہ فلائٹیں کب ڈائریکٹ لی اوپن ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ ویکسین کی دونوں ڈوج انڈیا میں لے چکے ہیں بائرحال ہم سب کو امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ فلائٹ کو لے کر جلد سے جلد کوئی نہ کوئی گود نیوز مل جائے گی جو لوگ انڈیا میں ویکسین لگوا چکے ہیں ان کے لیے اگلا سوال ورون مہلا اور آمیر سہباد جی کا ہے دونوں کا سوال ایک جیسا ہے کہ اگر وہ نیو ورک ویجا پر سعودی عرب کے لیے ٹریول کرتے ہیں تو کیا انہیں توقعنا کی ضرورت پڑے گی تو بائرحال ایسے سوال جن بھی لوگوں کے ذہن میں ہیں جو بھی لوگ نیو ورک ویجا پر سعودی عرب تریول کرنا چاہتے ہیں یا تریول کریں گے آنے والے دنوں میں تو ان کو توقعنا کی کوئی ضرورت نائی ہے ان کو توقعنا سے کوئی لے نا دینا نائی ہے انہیں سعودی عرب میں انٹری کرنے سے پہلے سعودی عرب میں تریول کرنے سے پہلے 22 گھنٹے پہلے انہیں مقیم پورٹل پر ویکسینیٹی وزٹر پر ریجسٹیشن کرنا ہے آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جب آپ مقیم پورٹل اوپن کریں گے تو ایک آپ سنائے گا ویکسینیٹڈ ویجٹر یہاں پر جا کر آپ کو بہتر گھنٹے پہلے سعودی میں انٹری کرنے سے بہتر گھنٹے پہلے یہاں پر آپ کو ریشٹریشن کرنا ہے ایک بات آپ کو دھیان دینی ہے اگر آپ انڈیا سے سعودی عرب کر رہے ہو ویا دوبائی ہو کر تو آپ کو انڈیا سے بہتر گھنٹے نہیں جوڑنے ہیں آپ کو دوبائی سے جوڑنے ہیں جب آپ دوبائی سے سعودی عرب کے لئے ٹرول کریں گے جب آپ کی فلائٹ دوبائی سے سعودی عرب کے لئے ہوگی اس سے بہتر گھنٹے پہلے آپ کو مقیم پورٹل پر ویکسینیٹڈ ویجٹر پر ریشٹریشن کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو توقع کرنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگلا سوال ساحل حسین جی کا ہے ساحل حسین جی پوزتے ہیں کہ انہوں نے ویکسین کی ایک دو جادہار کارٹ سے لے رکھیے تو وہ اب ویکسین سائٹیفیکٹ پر اپنا پاسپورٹ ڈیٹیلز کیسے ایڈ کریں تو اس کے لئے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے جس موبائل نمبر سے اپنا ویکسینیسن کرایا ہے ویکسین لگوایا ہے وہ موبائل نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کووین ویب سائٹ پر جائیں گے گوگل پر آپ کووین ویب سائٹ سرچ کریں گے وہاں پر آپ جائیں گے اس کا لنک میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا تو وہاں پر جب آپ جائیں گے تو وہاں اپنا آپ موبائل نمبر انٹر کریے گا OTP آئے گا OTP انٹر کریے گا اس کے بعد جب یہ انٹر ہو جائے گا ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو اس میں آپ کا ڈیٹیلز آئے گا آپ کا نام آئے گا وہاں پر ایک option آئے گا اوپر rise and issue وہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو تیسے نمبر پر آئے گا add passport details اس کو کلک کرنے کے بعد آپ passport details اپنا انٹر کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ چیک کر لیجئے گا کہ آپ کے addar card پر جو data birth تھا وہ passport پر ہے یا نہیں اگر وہ miss match ہے یعنی data birth بھی گھر بڑ ہے تو وہ بھی صحیح کر لیجئے گا یا نام میں کوئی دکت ہوئی ہے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ addar card میں کچھ نام ہوتا ہے passport پر کچھ نام ہوتا ہے تو آپ نے اگر غلط نام سے vaccine لگوار رکھئے کوئی spelling mistake ہو گئی ہے اور passport پر دوسری spelling ہے تو passport کے حساب سے آپ اپنا نام بھی صحیح کر لیجئے گا کوئی ویب سائٹ پر جا کر آپ اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو کسی کمپیوٹر والے کے دکان پر چلے جائیے گا جو online کا work کرتے ہیں وہاں سے صحیح کر لیجئے گا یہ جو جانکار مندہ ہے آپ کا بھائی ہو آپ کا دوست ہو اس سے آپ کرا لیجئے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں جب آپ بہت ہی صحیح طریقے سے ایڈ کریے گا کیونکہ ایک بار جب آپ ایڈ کر دیں گے پھر آپ دوبارہ اس میں correction نہیں کر پائیں گے تو اس کو آپ صحیح طریقے سے ایڈ کریے گا ایک اور ہمارے ویور ہیں HDJ انہوں نے کہا ہے کہ ایجنٹ لوگ بول رہے ہیں کہ دوبائی سے سعودی عرب بس سے بھیجا جائے گا تو بہرحال بس سے جانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بس سے جائیں گے بس سے اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ فلائٹیں مہنگی چل رہی ہیں اس لیے ادھکتر ایجنٹ بس کا پیکج بھی دے رہے ہیں تو اگر آپ بس سے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو جو فلائٹ کا پیکج ہوگا اس سے بس کا پیکج دس ہزار سستہ ہے یا اس کے لئے اگر آپ ہوتل کے بجائے اپارٹمنٹ یا روم میں رکنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بھی ہوتل سے دس ہزار سستہ پڑے گا تو یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ دبائی سے سعودی عرب بس سے جائیں گے یا فلائٹ سے جائیں گے تو بہرحال آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کس سے جائیں گے جو لوگ چھٹی پر آئے ہوئے تھے ویا دبائی ہو کر سعودی عرب جا رہے ہیں تو وہ تو بس سے جا سکتے ہیں لیکن جو لوگ نیو ورک ویجا والے ہیں وہ لوگ دبائی سے سعودی عرب بس سے ٹریول نہیں کر سکتے ہیں ان کو فلائٹ سے ہی جانا پڑے گا تو یہ آپ فیصلہ کریے گا کہ آپ کو دبائی سے سعودی عرب بس سے جانا آئے یا فلائٹ سے جانا ہے الگ الگ پیکج کے الگ الگ ریٹ ہیں ہوتل پیکج کا کچھ اور ہے روم پیکج کا کچھ اور ہے بس کا پیکج کچھ اور ہے اس کے لئے فلائٹ کا پیکج کچھ اور ہے تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لینا کہ آپ کو کون سا سٹویبل ہے کون سا آپ کے لئے صحیح رہے گا کون سا تھوڑا سستہ پڑے گا اگر آپ کے پاس جیسا بجٹ ہو اس حساب سے آپ پیکج لیجئے گا تو یہ ہو گئے دوستو آپ کے کچھ سوالوں کے زواب بہرحال دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آگے کوئی اپ ڈیٹ ہوگا فلائٹ اور ٹریول کو لے کر خاص طور پر سعودی عرب کو لے کر تو وہ آپ تک پہنچائے جائے گی اس کے لئے موسیقی